سنا ہے تم کہ حسین کبھی نہیں مرا جب بھی کہیں کوئی انقلاب آیا یہ لوگ حق کے لیے اٹھے ہیں نا جو نہیں پڑتے ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں یہ بہچارے نادان ہیں درسوں میں چار کتاب میں پڑھیں پڑھاتے رہے تھے نروی ان کا دیرہ ان کو نہیں توفیق کیے متعلق کریں کہ اسلام کے ساتھ ہوتا کیا رہا اور کون لوگ حق کے لیے میلان میں آتے رہے انہیں کیا پتا کہ ابو حنیفہ اور مالک رحمترانہ منصور کا جب للکارہ تھا تو کیا نتیجے بختیں ایسے موردی ہوتے وہ بھی ساتھ بھیر جاتے ہیں وہ اس مسئلہ کو نہیں مانتے اس مسئلہ پر باقیدہ ایک تقریر ہوگی کہ کسی ظالم آدمی کی حکومت ماننے کا اسلام نہیں کرتا وہ حدیثیں جو نا کہ بہتشاہ خلاف نہ اٹھو یا سلطان کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لیکچر ہوگا ایک پورا تاکہ دین کا یہ حصہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ چودانہ سو سال سے وہ انہیں اس کو ٹیڑا کر دی کہ نہیں جو بیٹھ جائے اس کے خلاف نہ نہ یہ امیر ہے نہ خلیفہ ہے نہ اس کے بارے میں وہ کون ہے آ جائے گی بات صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سکھی اٹھا ٹھیک ہے لو کہتے ہیں وہ بعد میں مراہ ہو گیا رب بشک کہے مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیب جتا اس کو شفا مسلمان جو جلے انہیں بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا بائی گئی کہاں کوفار وہاں سے دھمشق لے جایا گیا اگر شرم ہوتی اس حکومت میں جنو امام حسین نے کو قصور کیا تھا بعد میں ابن زیاد کو لکھتا ہے یہ یدید کہ سارے بار بچوں کے احترام سے مدینہ بیج دو کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصل جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کو لے گئے وہاں یہ تکے کھاتے پھرتے رہے تو ظلم ہوتا رہا مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے کون یہ کیا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضیوں کے دمائنے میں جنگ قابس جا ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گوڑے باغ گئے انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دیا یہ ڈھر گئے تو صرف اس وقت ابو بیل سکھی تو تھا اس کا باپ اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گیا تو مسلمان مارے جائیں گے ایرانی پیچھا کریں گے وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا یہ واقعہ جسر پڑھیں تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار اس نے یہ پھر ایران کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریف سپائی تھے یا افسر تھے ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے اس وقت مجھے مولد دے دے اور دیڑی رب نے مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مقابی ہے ان سب کے سر کٹے ان کی لاشیں آگ میں جلائیں ان کو ہاتھ پاؤں کاڑ کر دھوب میں ان کے پھنکا جس کو امام عبد الرمان مبارک پوری لکھتے ہیں ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کمبختوں کو ملا ورہ عذاب اور آخرت ہے شاہد آو محدث ان کی طرف چون سو سال کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑا مجھے پھانسی دے ظالمات حسین کی ایک مخارفت کرتے ہیں جس نے دین کو بچایا کہ نہیں ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کوئی چلتی رہے ٹھیک ہم روک نہیں سکتے مگر یہ فتوہ ہو جانا تھی ان کے غلط اور اسی کی برکت ہے میں نے کہا ساری علم امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں تو جرد کرے کہ یزید تو کجرہ حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد اس کا کوئی حوالہ دے کہ اس نے پیسرہ نہیں پیسرہ ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں امام جائر اور ظالم ہیں کرتے رہے تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف پر مصبب نے زبیر اٹھے انہوں نے اس سے جنگ کوپا کو گھیر لیا رسد روک دی باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا ساتھی اس کے جو مختار کے وہ اس تا اس تا ساتھ چھوڑ گئے انہوں نے پرام مانگ لی حالات دے کر کون ساتھ رہتا اور میں کہتا ہوں یہ بھی اگر کوئی شخص سوچے گا تو امام حسین علماء برحق ہونے کی دلیل سے اس کے سامنے آ جائے گی کہ امام حسین کے ساتھیوں میں جو دیکھ رہے تھے اور آخری رات دب کہ آپ نے تراک بجا دیئے تھے کہ چلے جاؤ اپنی جانے بجا تمہیں کوئی نہیں رکے گا مجھے مرنے دو ایک دی نہیں گیا امام حسین کے ساتھیوں میں اگر دیکھتے کہ یہ جھوٹا ہے خواہ بہا ضد کر رہا ہے بھی نہیں اس کے کوئی ساتھ کیوں مرے مات کی طرف لوگ رہے اور بہتر ساتھ تھے تاریخ اٹھالو رات کے پدے میں سو کھڑیب آدمی اور آیا مرنے کھڑی آگئے اور خود جو کمانڈر تھا حر ابن یزید ریعہی جو امام حسین رضی کو گھیر کر کر بلا ملایا تھا وہ صبح کے گھوڑے کوئی لگا کر آپ کے پاس آگیا اور کہا امام مجھے معافی دے میں ایک قصور وارو اگر میں سمجھتا کہ یہ ظالم جہاں تک چلے جائیں گے میں کبھی آپ کو گھیر کرنا لاتا مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ نواسہ رسول کا یہ درہ بھی احترام نہیں اس نے معافی مانگ لی اور امام کی طرف سے شہید ہوا ہزار سپائی کی کمانڈ چھوڑی موت تقبول کی ادھر سے ایک بھی نہیں گیا ادھر سے اتنے لوگ آئے یہی حق کی بہت بڑی دلیل ہے